عوام کا یہ سمندر میں آپ کے تصمی کو آپ کے ولولے کو آپ کی وفاداری کو سلام پیش کرتا ہوں بنو کے عوام نے ساری زندگی اور ان کی پوری تاریخ ہمارے ساتھ وفاداری سے عبارت ہے اور آج آپ نے یعظیم الشان اجتماع منعقد کر کے وفاداری کے تجدید عہد کی ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں سٹیج پر موجود پیلی ایم کے تمام قائدین قومی زہمہ میں ان کو خوشہ مدید کہتا ہوں پیلی ایم کی قیادت نے آج قوم کو راستہ دکھایا ہے آزادی کا راستہ دکھایا ہے جمہوریت کا راستہ دکھایا ہے اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جب پیلی ایم اپنا بنیادی منشور اور بنیادی مقاسد کا تعیل کر رہا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آئین کے اسلامی دفعات پر عمل درامت کیا جائے گا اور اس پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کے طور پر متعارف کرایا جائے گا سب سے پہلے انہوں نے اس کے طور پر عمل درامت کیا جائے گا بنوچے و مروتو خطکو دورو وزیرو بیٹنے و ہر طرف دراغلی پشتانا نن پہ دکھ بیدان کے جمع دی اور تاسو دی امران حکومت خلاف نن دی بغاوت ایلان گرادا پہ دکھ بغاوت تاسو تا مبارکی در کام مجتوائی پہ تاسو حکومت خلاف سازش کھو تاسو خلاف مرز غدارے مکدمے درج کھو مال امران خانہ ز پاکستان وفادار غطوائم چھے تا غداری اور چھے تا وفاداری آمد پاکستان غداری ہر طرف پاکستان اور چھے تہتز پین fast still اسرائیلان جاتے تات اور چھے تیزو اسرائیلان جاتے تات جاء nuestro ایک تک اکیسو نیازی ایک تک اکیسو نیازی ماتوائی ویٹبا نیب تسرندر کے مال سرندر کے دا والے کاری ماں ندا آئے جرنل نیازی والا کار رچارا اندو تو سرندر درادا دا پہ اور ٹولو مرے تا پہ غاربان دے دا ماں پلالنی کچھا تو سرندر دکھٹ کڑا ہے انشاءاللہ مر اغا اولاد نیو چتاہ اندو سرندر دکھٹا ہوں ایک تک اکیسو نیازی ہم نے اس وطن عزیز کو آزادی کے منزل سے ہم کنار کرنا ہے ہماری جدوجہد اس ملک میں آئین کی بارہ دستی کے لیے ہے ہماری جدوجہد اس ملک میں قانون کی عملداری کے لیے ہے ہماری جدوجہد عوام کی حقیقی نمائندہ پارلیمنٹ کے قیام کے لیے ہے اور ہم آزاد جمہوری فضاؤں کو بحال کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں اور انشاءاللہ تم جیسے پتنی حکومت کو سمندر میں غرق کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ تم نے ہر لحاظ سے ملک کو تباہ کر دیا ہے آج ملک میں امن و امان نہیں ہے آپ نے پڑا ہوگا سنا ہوگا بلوجستان کے مشکے علاقے میں ہزارہ برادری کا قتل عام کیا گیا ہے پاکستان کی بدامنی کا اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ملک اس ملک پر کوئی حکمرانی نہیں یہاں دہشتگرد آزاد ہے جب چاہے وہ پاکستان کے شہریوں کو زبا کر دے میں آج اس واقعے پر شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور پاکستان کے حکمرانوں کو ملک میں شہریوں کو ان کی زندگی کا تحفظ دینے میں ناکام قرار دیتا ہوں بلوجستان تو دور کا علاقہ ہے تمہارے اپنے اسلام آباد میں تمہارے ناک کے نیچے بائیس سالہ نوجوان کو گولیاں مار کر پولیس نے گولی مار کر شہید کیا بتا جائے کس گناہ میں اس کو قتل کیا گیا آج ہفتہ وار ڈکیٹیوں کی سب سے زیادہ شرہ اسلام آباد میں ہے کیوں اسلام آباد غیر محفوظ ہے اس لیے کہ وہاں کوئی حکومت نہیں ہے یہ عمران خان وہ آدمی ہے جس نے بننوں سے ووٹ چوری کیا اور بھاگ گیا لیکن آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ زمنی الیکشن میں آپ نے اس کا بدلہ لے لیا اور یہ بدلہ اس کو بھی یاد رہے گا پھر دوبارہ بننوں کا روح نہیں کرے گا میرے بہترم دوستو ملکی معیشت تباہ کر دی ہے جب مسلم نے ایک حکومت چھوڑ رہی تھی اور اس نے آخری بجل پیش کیا تو سالانہ ترقی کا تخبینا سالے پانچ فیصد بتایا تھا اور اگلے سال کے لیے سالے چھو فیصد تخبینا بتایا تھا یہ نااہل آئے انہوں نے ملکی معیشت کو تباہ کیا اور ملکی معیشت آج صفر سے بھی نیچے جنی گئی ہے آئندہ سالوں میں بھی معیشت کی بہتری کے کوئی اشارات موجود نہیں ہیں اگر حکمران کہتے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں جس طرح ماضی میں انہوں نے جھوٹ بولا اور نوجوانوں کو دھوکا دیا ایک کروڑ نوکریہ دوں گا کس بنیاد پر تم ایک کروڑ نوکریہ دوگے سن انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک پاکستان میں جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کی تعداد آج تک ایک کروڑ تک نہیں پہنچی تم ایک سال میں ایک کروڑ نوکریوں کا جھان سرا کس بنیاد پر دے رہے تھے تم نے آج اعتراف کیا ہے کہتا ہے میرے پاس ٹیم نہیں ہے مجھے حکومت کرنی نہیں ہاتی مجھے آجاز و شمار کا پتہ نہیں تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ بہتر سالوں میں پاکستان میں کتنے ملازمین آج تک موجود ہیں جبکہ تم ایک سال کے اندر کروڑ کی بات کرتے ہو تمہیں اس کا بھی علم نہیں ہے نہ اہلی دے تمہاری یہاں پرساہ میں تمہیں اب کہتے ہیں میرے پاس لوگ نہیں ہے کام کرنے کے کام کرنے کے لوگ ہیں تو کسی کام کا نہیں ہے پاکستان کے خلق ستا لیل دیکار خلق دی خودتے دے سڑی زونے تپس پلے مولے پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں او دور بیاکل دا خپلی اسپائی دا اختدائی ٹائگر وائی بیایی ایزمان دی صبح سرحد او دی پوشتنخواہ تول پولیس وارو تا رد آبادا ٹائگر وائی پولیس واری انکار اکنے چکا دگا نامر بانیش دوی نوڈا نوکری نکو دیو موڈ پولیس بان اخپل سپی نامر دی دور اسپکیو گرلو پشتانے دور اسپکو بلل موڈ سو بے خلق دو اسپکو بلل انشاءاللہ ای دیغے پور با درناخلو او داس بے درناخلو چنسلو نبا دیا انشاءاللہ یہاں درکتا ہے کبال جماں محترم اور انہوں آج غریب آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے بازار میں اپنے بچوں کے لئے کچھ خرید کر لانے کے قابل نہیں رہا خودکسیہ کرنے پر لوگ مجبور ہو گئے ہیں بچوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں اور یہ کہتا ہے پاکستان ترقی کر رہا ہے ملک ڈوب رہا ہے اور یہ ترقی کی باتیں کر رہا ہے جب بچھلی حکومت دے ہیں چائنہ سے ستر ارب روپے لانا اور اس ملک پر بجھلی پیدا کرنے پر پینتیس ارب ڈالر خرچ کیا گئے اور سیپیک لانا گیا پاکستان کو بیندل اقوامی تجارت شہرہ بنایا گیا اس کو اسی لیے لائیا گیا تاکہ یہاں پر پاکستان کی ترقی کو روکا جا سکے گرابت حکومت آج عوام بیدار ہو چکے ہیں قوم میں شعور بیدار ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس کی حکومت کا جنازہ پڑھنے کے لیے عوام جمع ہو گئے ہیں جنازہ بھی بسنے کے کوئی کرنے بھی ایک کوئی اور شخو بینا سمندر تبھی غرضہ ہو میرے محترم دوستو امن و امان ان کے ہاتھوں تباہ معیشت ان کے ہاتھوں تباہ آج آپ کو پتا ہے قبائل علاقوں میں قبائل علاقوں میں کوئی نظام موجود نہیں ہے دعوے کیے گئے کہ ہم نے دہشتگردی کو شکست دے دی ہے اب ملک میں امن و امان آ گیا ہے میں کہتا ہوں دہشتگردی کے خلاف اگر فوج نے قربانی دی ہے تو ہم نے بھی قربانی دی ہے اس عوام نے بھی قربانی دی ہے اور اب بتاؤ اگر دہشتگردی موجود ہے تو پھر تمہارے دعوے غلط ہے قبائلوں کے امن استا دہشتگردی استاو کا نام بے بناہ خلق اسمریوں کا نام نبیہ فوج سے دی پارال تپروتا کس مقصد کے لیے قبائل علاقوں میں فوج آج تک بیٹھی ہے مورچہ ذن ہے اگر وہ امن نہیں لاسکی دہشتگردی اس لیے تاکہ فوج کے وہاں رہنے کا جواز ہو اس لیے دہشتگردی کو ختم نہیں کیا جارا بلوچستان میں ہر جگہ فوج بھیلے ہوئی ہے اور کہتے ہیں سیکیورٹی کا تقاضی ہے میں آج واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک پاکستان کی سیویلین علاقوں میں فوج موجود رہے گی امن قائم نہیں ہو سکتا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوج کو واپس برک میں بلا جائے اور قبائل علاقہ بلوچستان سے فوج کو واپس کر دیا جائے فوج صدیدو فوج صدیدو جرمیل صدیدو سلیکٹی صدیدو سلیکٹی صدیدو پاکستان کے عوام خب پر امن ہیں اور قبائل اپنے امن کو قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تم نے قبائل کو غیر مسلح بھی کر دیا اور دہشتگردوں کے رحم و کرم پر بھی چھوڑ دیا آج اگر قبائل مظلوم ہے تو آپ کے ہاتھوں سے مظلوم ہے میرے محترم دوستو ہماری خارجہ پالیسی کا یہ عالم ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کا وزیراعظم لاہور میں آتا ہے مینار پاکستان پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں پاکستان کو تسلیم کرتا ہوں میں پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی معیشت مضبوط تھی تو ہندوستان بھی ہم سے دوستی مانگ رہا تھا ہندوستان بھی ہم سے تجارت کرنا چاہتا تھا چینہ بھی پاکستان سے تجارت کرنا چاہتا تھا افغانستان بھی پاکستان سے تجارت کرنا چاہتا تھا وسطی ایشیا بھی پاکستان کے راستے ایشیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا ایران بھی پاکستان کے راستے تجارت کرنا چاہتا تھا آج تم نے پاکستان کو ایک ایسا قلاش ملک بنا دیا ہے کہ نہ چین کا اعتماد برقرار رکھ سکے ہو سب دوست نے تم سے ناراض ہو گئے آج سعودی عرب تم سے ناراض ہے آج اماراض تم سے ناراض ہے تمہیں دیوی عربوں کی مدد عربوں ڈالر کی مدد انہوں نے تم سے واپس لے دی ہے تم نے دوستوں کا اعتماد ختم کر دیا ہے تم نے چین کا اعتماد ختم کر دیا ہے آج افغانستان کی معیشت ہم سے بہتر ہے ایران کی معیشت ہم سے بہتر ہے ہندوستان کی معیشت ہم سے بہتر ہے بنگلہ دیش کی معیشت ہم سے بہتر ہے ملائشیا کی معیشت ہم سے بہتر ہے انڈونیشیا کی معیشت ہم سے بہتر ہے سرننکا کی معیشت ہم سے بہتر ہے نیپال کی معیشت ہم سے بہتر ہے بوٹان کی معیشت ہم سے بہتر ہے پورا خطہ معاشی لحاظ سے ترقی کر رہا ہے اور اس بیچ میں ایک پاکستان ہے جو معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے ایسے حکمرانوں کو ڈوم مرنا چاہیے ہم بڑے اصول کے بنیاد پر میدان عامل میں نکلے ہیں ہم فوج کے دشمن نہیں فوج کو پاکستان کی دفاع کے لیے ناگزیر تصور کرتے ہیں ہم ایک ایک سپاہی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں فوج کو اپنے آنکھوں کی آنکھوں کی عزت سمجھتے ہیں لیکن اگر میں فوج کے معاملات میں مداخرت نہیں کر سکتا تو فوج کو بھی سیاست کے معاملات میں مداخرت نہیں کرنے چاہیے یہ جائز بات ہے اصول کی بات آپ عوام ہیں عوام کے اوٹ سے پارلیمنٹ بنتی ہے آئین نے پارلیمنٹ کو اختیارات دیئے ہیں کیوں دھاندی کر کے ناجائز حکومتیں قائم کی جاتی ہیں کیوں پاکستان میں جمہوری حکومتوں کو حکومت نہیں کرنے دی جاتی ہیں پالیسیاں نہیں بنانے دی جاتی ہیں خود مختار ہو کر ملک نظام کو چلانے میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں کیوں ایسا کیا جا رہا ہے جب ایسا کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ سیاست ہمیں قبول نہیں ہوگی آج پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں آج پاکستان میں قادیانیوں کو مسلمان کہنے کی باتیں ہو رہی ہیں نہ کسی کا باپ قادیانی کو مسلمان بنا سکے گا اور نہ کسی کا باپ اسرائیل کو تسلیم کر سکے گا انشاءاللہ ہم اس پیدان میں کھڑے ہیں ہم نے نہیں کہا پی ٹی آئی کے ایک بانی رکن نے کہا ہے پی ٹی آئی کے اپنے لیڈر نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ پیسے آئے ہیں ہندوستان سے آئے ہیں ان کی مدد کے لیے یورپ سے آئے ہیں امریکہ سے آئے ہیں اسرائیل سے آئے ہیں اور اسرائیل اور یورپ میں قادیانیوں کی مدد سے پیسے آئے ہیں ان کی لابی سے پیسے آئے ہیں اس کے پیسے کو خود بل کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آج تک اس کا حساب نہیں لے رہا دباؤ آتا ہے ایک دو تاریخیں لگ جاتی ہے پھر غیر معاینہ مدد تک کے لیے آج ہم انشاءاللہ انیس جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں گے کہ جو پارٹی بحیثیت پارٹی کے چور ہے جس پارٹی نے اسرائیل کے پیسے سے زیادت کی ہے جس پارٹی نے ہندوستان کے پیسے سے زیادت کی ہے اس کو پاکستان کے اوپر حکومت کرنے کا حق حاضر نہیں ہے ایسی پارٹی کو نااہل کیا جائے اور ہم انشاءاللہ الیکشن کے سامنے مظاہرہ کریں گے نعرہ تقنیم ہم نے انیس جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے اسلام آباد میں مظاہرہ کرنا ہے ہم نے اکیس جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ملین مارچ کرنا ہے انشاءاللہ تاریخ کا سب سے بڑا ملین مارچ ہوگا جو کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر لیا جانا چاہئے انشاءاللہ اس دن ان کی ماں مر جائے گی میرے دوستوں ہم ایک آزاد اور خود مختار ملک بننا چاہتے ہیں ہم کسی طاقتور ملک کی کالونی نہیں رہ سکتے ہم نے اندوستان کو جب انگریز نے اس کو کالونی بنایا تسلیم نہیں کیا ہم پاکستان کو بھی کسی طاقتور ملک کا کالونی بنانے کیلئے تیار نہیں ہو سکتے ازاد اور خود مختار ملک کی طرف ہمیں جانا ہوگا میرے محترم دوستو آج ہمارے اختیارات ہم سے چھینے جا رہے ہیں فاتح کا علاقہ شمالی وزیرستان کا علاقہ سیندک کا علاقہ بلوچستان کا رکوڈک کا علاقہ وہ سونے چاندی سے بڑا ہوا علاقہ ہے آج اسلام آباد کی طاقتور قوتوں کی للچائی ہوئے آنکھیں اس کی طرف بڑھ رہی ہیں صوبائی خود مختاری کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ ان قوموں کے ان قوموں کے اساسوں پر قبضہ کیا جائے ان کی ملکیتوں پر قبضہ کیا جائے یاد رکھو میرے دوستو آج ہاتھ اٹھا کر یہ عظم کرو کہ ہم اپنی سرزمین کی اپنی ملکیت کا مالک کسی دوسرے کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے ہر صوبے کے زخائر اس صوبے کی ملکیت ہے بلوجستان کے آبی زخائر سمندری جزائر سندھ کے سمندری جزائر یہ ان کی ملکیت ہے اور وہاں پر ان کے بچوں کے حقوق ہے اسلام آباد کو اس پر قبضہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے انشاءاللہ العزیز ہم ان حقوق کے لئے غریبوں کے ساتھ ہیں غریب پاکستانیوں کے ساتھ ہیں اور ملکی تجارت تباہ کر دی گئی ہے ملک میں آتا مہنگا کیا گیا چینی مہنگی کی گئی گندم کی برامت کم کم ہو گئی کپاس کم ہو گیا اور ہم دنیا کے ساتھ اب تجارت کر لے کی بھی قابل نہیں رہے ہیں اس حوالے سے ہم مچ میں دیشتگردی کا لشانہ ہونے والے ہزارہ قبیلے کے مظلوموں کے ساتھ ہیں ہم اسلام آباد میں اپنے مظلوم بچے کے ساتھ ہیں ہم ملک کے بیرزگار جوانوں کے ساتھ ہیں آج ڈاکٹر رو رہا ہے آج وکیل احتجاج کر رہا ہے آج استاد احتجاج کر رہا ہے سکول کا ٹیچر احتجاج کر رہا ہے آج تاجر احتجاج کر رہا ہے آج چھابڑی والا وہ رو رہا ہے اس کا کاروبار ختم ہو گیا ہے پاکستان کے غریب انسان پسے ہوئے تپے کی آواز کول بن سکتا ہے انشاءاللہ پی ڈی ایم اس کی آواز ہوگا ہم اس کی آواز ہوں گے اور یہ جنگ ہم نے مل کر لڑ دی ہے میرے دوستوں یہ تحریک ہے تحریک رکتی نہیں ہے تحریک مسلسل حرکت کا نام ہے مسلسل جد جہد کا نام ہے آپ مجھے بتائیں کہیں آپ تھک تو نہیں گئے ہیں کہیں آپ تھک تو نہیں گئے ہیں اگر ہم نے اسلام آباد جانا ہوا تو آپ ساتھ جائیں گے یا نہیں برپور طور پر جائیں گے اور اس حکمران کا تختہ کو الٹے بغیر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ عوام کی قوت اقتدار عوام کا حق ہے تم عوام کے نمائندے نہیں ہو عوام ووٹ کی امانت واپس حاصل کرنا چاہتا ہے اگر کوئی کوئی بڑے سی بڑی طاقت بھی یہ سمجھتی ہے کہ فو کہ عمران خان کو حکومت کرنی چاہیے میں ان قوتوں کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران کے لئے دان لی کی ہے تب بھی تم مجرم ہو اگر عمران کی حکومت کی پشت رہے ہو تب بھی تم مجرم ہو اگر تم اس کے لئے سہارا بنتے ہو تب بھی آپ ان کے ساتھ برابر کے مجرم ہیں اور عمران خان بھی کہتا ہے میرے پشت پر فوج ہے جب وہ کہتا ہے میرے پشت پر فوج ہے اس کا معنی ہے وہ آپ کا انکار کر رہا ہے کہ عوام میرے پشت پر نہیں ہے عوام کی نمائندگی کہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں عوام کا نمائندہ نہیں ہوں لیکن فوج کو بھی کہنا چاہتا ہوں جنرلز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو متنازع بنا رہا ہے قوم کی نظر میں آپ اب فریق نظر آ رہے ہیں آپ کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنے ہوگی کہ آپ عوام کے ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ ہیں یا اس نا اہل نا جائز اور نالائق حکمران کے ساتھ ہیں ہمیں ایک واضح فیصلے کے طرح بڑھنا ہوگا عوام کی قوت سے آگے بڑھنا ہوگا اور ہم کسی طرح بھی کوئی عامریت اس ملک میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ہم بھی کٹھے رہیں گے انشاءاللہ یو زیبیو کنام یو مٹھے بیو کنام یو صف بیو کنام عدو قوت الخلاف والاقفالجہاد جاری ساتھو کنام اسلام آباد تکلو ضرورت پیخش بیو کنام یو زیبیو کنام انشاءاللہ چی دا عظموی چی دا جذبوی دپلار برانا حکومت نو کی